ٹیم انڈیا کی جیت سے پاکستان کی اڑے ہوش جی ہاں دوستو بھارت نے افغانستان کو ایک طرف انداز میں ہرا دیا جس کے بعد پاکستان کے دگج شروع اختر واسیم اکرم سے لے کر رمج راجہ کے ہوش اڑ گئے ہیں انہوں نے ٹیم انڈیا پر کچھ ایسے بیان دیئے جس کو سن کر آپ بھی ہرائنڈ جاؤ گے جی ہاں دوستو بتائیں گے پاکستانی دگج انہیں کیا کچھ کہا تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو ویش و کب دو ہسار تئیس میں بھارت کا وجہ ابھی ہانچاری ہے اپنے دوسرے میچ میں ٹیم انڈیا نے افغانستان کو آٹھ وکیٹ سے رون دیا ڈلی کے رونٹ جیٹلی سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر پہلے بھلے بازی کرتے ہوئے افغانستان نے پچاس سوبر میں آٹھ وکیٹ گم آ کر دو سو بہتر رنہ منائے کپتان حضمت اللہ شایدی نے اسی اور عجمت اللہ مر جائی نے باسٹھ رنوں کی پاری کھیلی وہیں بھارت کے لئے بھومنہ نے سب سے زیادہ چار وکیٹ نکالے اس کے بعد جواب میں بھارت نے پینتیس سوبر میں دو وکیٹ گم آ کر اس لکش کو حاصل کر لیا کپتان رہویت شرما نے چوراسی گیندوں میں سولہ چوکے اور پانچ چھکے کی مدد سے ایک سو اکتیس رنوں کی پاری کھیلی رہویت نے اس پاری میں کئی سارے ریکارڈ توڑے انہوں نے انٹرنیشنل کرکیٹ میں سب سے زیادہ چھکے کا ریکارڈ جو کی کرس گل کے نام تھا وہ بھی توڑ دیا وہیں سجن تیندلگر کا ورڈ کپ میں سب سے زیادہ شتک جنڈے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور بھی کئی سارے ریکارڈ روحیت نپ میں نام کیے وہیں وراد کوڑی نے بھی چھپن گیندوں میں پچپن رن بنا کر ناباد رہے انہوں نے پینتیس میں اوبر کی آخری گیند پر چوکا لگا کر ٹیم انڈیا کو جیت دلائی یہ وراد کی ون ڈے کریئر کا اٹھ سٹوہ ارش تک رہا وہیں ان کا لگاتار دوسرا ارش تک بھی رہا وہیں دوستو ٹیم انڈیا کی اس شاندار جیت کے بعد پاکستانی دگجوں کے ہوش اڑ گئے ہیں انہوں نے ٹیم انڈیا پر کچھ ایسے بیان دیئے جسے سن کر آپ بھی چونک چاؤ گے سب سے پہلے شویب اختر نے کہا کیا بلوازی کی روحیت نے مزہ ہی آ گیا ایک ہی پاری میں کتنے سارے ریکارڈ توڑ دیئے سچین پانٹنگ گیل سبی کو پیچھے چھوڑ دیا سچ میں جس نے بھی روحیت کا نام ہٹ مین رکھا وہ بلکل صحیح رکھا ہے اس سے بڑا ہٹ مین میں نے کہیں نہیں دیکھا وہیں میں کوہلی کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا اس نے بھی کتنی آسانی سے پچھ ماناں مار دیئے روحیت کی پاری کی وجہ سے کوہلی کی پاری پر کسی کا دھیان نہیں گیا اختر نے آگے کہا کوہلی نے جو نبین کے ساتھ کیا وہ بھی دل جیتنے والا کام تھا یہ دیکھ کے اچھا لگا کہ اب دونوں میں دوستی ہو گئی ہے اختر کے لابہ وسیم اکرم نے بھی ٹیم انڈیا کے قصیدے پڑھتے ہوئے کہا یار یہ کیا ٹیم ہے روحیت نہیں کھیلتا تو راول کھیل جاتا ہے راول نہیں کھیلتا تو کوہلی کھیلتا ہے اس کے بعد پانڈیا جھڑ جا شیس ایر جیسے پلئیر بھی تو ٹیم میں ہیں یہ ٹیم اس ورڈ کپ کی سب سے مضبوط ٹیم ہے کتنی آسانی سے انہوں نے افغانستان کو ہرا دیا حالنکہ افغانستان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی ہے لیکن روحیت نے کیا بھلے بازی کی ہے کیا مارا ہے افغانستانی گند بازو کو مزہ آگیا روحیت کے چھکے دیکھ کر وہیں انہوں نے جو ریکارڈز توڑے اس کے لئے کانگریچولٹ کرنا چاہوں گا انہیں وہیں بھی رمیج راجہ نے بھی ٹیم انڈیا کی جمکر تعریف کی انہوں نے کہا اب شنیبار کو ہونے والے میچ میں پاکستان کو بچ کر رہنا ہوگا کیونکہ اس بھارتے ٹیم کو ہرانا آسان نہیں ہے اگر پاکستان کو میچ جیتنا ہے تو انہیں اپنا ٹاپ گیم کھلنا پڑے گا لیکن مزہ آئے گا انڈیا پاکستان کے میس دیکھنے میں انڈیا کی ٹیم کافی زیادہ سالڈ ہے چاہے وہ گند بازی ہو فیلڈنگ ہو یا بھلے بازی اس سال انہیں ورڈ کپ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو پاکستانی دنگجوں کی ٹیم انڈیا پر اس بیان نے سبی کے دل جیت گئے ہیں اس پر آپ کی کیا رائی ہے کامن کر کے بتائیے گا